اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے حج کرے اور اس میں بری باتیں اور بری کام نہ کرے تو وہ حج کر کے اس طرح لوڑتا ہے گویا کہ آج اس کی معنی سے جنا حج کی حقیقت ہی یہی ہے کہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ میں حاضری دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی تعاوت پر لبائی کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ابراہیم علیہ السلام جیسی برگزیدہ بندوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا فرما برداری اور عطاق کے ساتھ اپنی گردن جکا دینا اور اس بندگی کے طریقے کو اس طرح بجال آنا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجال آئے اور خدای نوازشوں اور بکششوں سے مل امال ہوئے یہی ملت ابراہیمی یہی حقیقی اسلام ہے یہی روح اور یہی باتینی احساس ہے جس کو حاجی حضراتان برگزیدہ بندوں کے مقدس امال کو اپنے جسم پر سجا کر ظاہر کرتے ہیں اس ابتدائی دور کی طرح بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اپنے بدن اور سار کے بال نہ مڈماتے ہیں نہ کٹواتے ہیں نہ خوشبو لگاتے ہیں نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں نہ سر ڈامتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں حاضر ہو کر پکارا میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سب خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہے آج ان تمام حاجیوں کے زبانوں پر وہی تین چار ہزار سال پہلے کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں یہ تحیید کی صدا ان تمام مقامات اور بلند گٹائیوں میں بلند کرتے ہیں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفہ و مروہ کے درمیان چکل لگائے آج حاجی وہاں سعی کرتے ہیں چلتے ہیں مقصود جگہ میں دوڑتے ہیں دعا کرتے ہیں گناہوں کی بکشش کرتے ہیں اور فعات کے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی گزشتہ عمر کے گناہوں اور کتائیوں کی معافی چاہتے ہیں پھر اس پکیزگی کے بعد یہ احساس کی یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء اسی حالات اور اسی صورت میں اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے جس کی مٹھاس روح اور جسم کی تاتار اور نس نس میں رچ بس جاتی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں میں نے مہت بن کر ہر طرف سے مو موڑ کر اس کی طرف مو کیا جس نے اسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں پھر حاجی یہ اقرار کرتا ہے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینہ میرا مرنہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی حکم مجھے ہوا ہے اور میں سب سے پہلے فرمابرداری کا اقرار کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت اور پھر اس کی برکات پر عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے آمین